بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر عزیدی اور میں ہوں اقرار آز ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات دوہزار چوبیس کی عام انتخابات دوہزار چوبیس کا دنگل کل سجے گا انتخابی موہم کا وقت ختم ہو گیا آپ کسی بھی جل سے جلوس کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کاربائی عمل میں لائی جائے گی کڑلی ہے جبکہ جس کے مطابق اشتہارات اور دیگر تحرینی مواب کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تشریر پر پابندی بھی آئی کر دی گئی انتخابی عمل تک میڈیا ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی لگا دی گئی میڈیا پولنگ ختم ہونے کے گھنٹے بعد ریزرڈ نشر کر سکے گا پولنگ عملے کو انتخابات کے لیے سامان آج دیا جائے گا پولنگ کا عمل کل صبح آٹھ سے شام پانچ وجہ تک جاری رہے گا بوٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی ہے ازداد المیاد شناختی کارڈ پر بھی بوٹ ڈالا جا سکے گا امن امان یقینی بنانے کے لیے پاک فوج ہلرڈ کئی شہروں میں پاک فوج کے جوان تائنات کراچی حدر آباد لاہور فیصل آباد شیخ اپورا گجراوالا اور دیگر ازلا میں پاک فوج رینجرز پولس کے جوانوں کے فلیگ مارچ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ موسم لیگ نون کے قائد بیا نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کا ستیاناس کرنے والے فرادیوں کو دوبارہ نہیں آنے دینا ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر کہاں گئے کیا کسی کو گھر ملا مرگیاں انڈے کٹے کہاں گئے قصور کے علاقے خڑیاں خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے مجھے نہ نکالا جاتا تو کوئی نوجوان بیروزگار نہ ہوتا ملک خوشحال ہوتا آٹھ پروری کو خوشحالی کا سورج لکھ لے گا مجھے کیوں نکالا میں تو شباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ کھوڑیاں آئے ہو اللہ کے فضل و کرم سے کھوڑیاں کی تقدیر بدلنی چاہیے یہ نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے اور اگر نواز شریف کے حکومت نہ توڑی جاتی میں دعوے کے ساتھ الحمدللہ یہ بات کرتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی نوجوان بیروزگار نہ ہوتا یہ سب سن لیں کہ پورا ملک خوشحال ہوتا لیکن ہمیں بہت ٹھوکریں لگی ہیں ٹھوکریں کھائیے ہم نے لیکن ٹھوکروں سے ہم نے باہر نکلنا ہے ہم نے پھر ترقی کی دور میں شامل ہونا ہے ہم نے پھر ایشین ٹائگر بننا ہے اور یہ یوت بنائے گی انشاءاللہ یوت بنائے گی شباز صاحب ان سے کام لو یہ یوت پاکستان کی تقدیر بدلنے والی یوت ہے کتنا جذبہ ان کے اندر یہ جذبہ پاکستان میں انقلاب پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو ٹرن راؤنڈ کرے گا خودیاں کی سڑکیں پیریس کی سڑکوں کو مات کریں گے ووٹ پر ڈاکا نامنظور شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا نیا نعرہ کہتے ہیں میرے ووٹ پر ڈاکا مارا گیا یا چھیر چھار کی گئی تو ایسا پیچھا کروں گا کہ آپ بانی پی ٹی آئر کو بھول جائیں گے لڑکانہ میں جلسے سے خطاب میں کہا میاں صاحب کے حالات نہایت پتلے ہیں تخت لاہور ہل رہا ہے پورا ٹبر سڑکوں پر پھر رہا ہے لیول پینگ ملی تو لاہور کی سیٹ جیت کر دکھاؤں گا یہ تمام سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں ان کو تمام جو الیکشن میں اس سے لے رہے ہیں یہ اب ماضی کا حساب بند چکے ہیں میاں صاحب کے حالات بہت ہی پتلے ہیں بھائی بہت ہی پتلے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار میاں صاحبان نے ملتان جیسے شہر میں جلزہ کیا ہی نہیں مطلب وسیب ان کے ہاتھ سے تو گیا اتنا ٹوف ٹائم دیا جا رہے ہیں کہ ان کے پسینہ جھوٹ رہے ہیں لوہور ان کا تخت لہور ہل رہا ہے یہ تو پورا ٹبر جو ہے وہ لاہور کے سرکوں پر پھر رہے ہیں عوام ان کو رسپونس نہیں دے رہا بہن کسی پہ بھائی کسی پہ میاں صاحب دوسری جگہ چھوٹے میاں بھی باگ دور عوام تو ان کو شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے شکل ہی نہیں دیکھنا میں لاہور کیا ہوں میں لہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں اسی شہر سے جہاں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فری ان فیر الیکشنز ہوتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ ملتا ہے تو میں وہ لہور کا جو سیٹ ہے آپ کے لیے جیت کے میں وہ آپ کو سیٹ دلواؤں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو جلاو گھیراو اور نفرت کی سیاست دفن کرنے کا مشورہ کہتی ہیں نواز شریف کے خلاف انتقام کی ہر لائن کو کروس کیا گیا مجھے بھی نہیں بخشا گیا ہم پر کی جڑ اچھالی گئی کہا گیا نواز شریف تاریخ کا حصہ بن چکا ہے آج سیاست نواز شریف سے شروع نواز شریف پر ختم ہو رہی ہے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑا ہی ہے کہ جب پچھلے چھ سات سال میں نواز شریف صاحب کی خلاف ظلم اور جبر کی ہر حد کو پھلانگا گیا جب انتقام کی ہر لائن کروس کی گئی اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا کہ سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے نواز شریف کے مخالفین نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو آپ کی خاطر اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھولانے کو آج تیار ہوں میں آج وعدہ کرتی ہوں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ ظلم کا انتقام کا جبر کا مار دو مر جاؤ جلاؤ گہراو کا باب اب بند کر دیں میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں غریب کا بچہ تین وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کو ایکنومک زون بنا کر دکھائیں گے تجارت کے سنٹرل ایشیا تک فروغ کے لیے گوادر طرز پر ریجنل کارگو ائیپورٹ بنائیں گے اسمبلی نے مفتی محمود ائیپورٹ کے نام سے منظوری بھی دے رکھی ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے انشاءاللہ والعزیز سیپیک جائے گا درابن کو اس سے وابستہ کریں گے اور درابن سے رمک کو ملا کر ہائی وے اور موٹر وے دولوں جو ہے ان کو اس پوری علاقے کو ہم ایک روڈ بنا دیں گے سیار وی سی لیفٹ کینال کے منظوری ہو چکی ہے اگر ان کی حکومت بیچ میں نہ آتی تو اب تک آپ دیکھ رہے ہوتے کہ لیفٹ کینال کام شروع کر چکا ہوتا انشاءاللہ دیرہ اسماعیل خان کو ہم انڈسٹر زون بنا کر رہیں گے انشاءاللہ سدوس کے جارے بیمکیم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آٹھ پروری کو ظالموں کا دور خاتم اور مظلوم اور محکوم عوام کی حکمرانی کے دن شروع ہونے کو ہے کراچی کے عوام امکیم کی شکل میں اپنی شناخت کو کامیاب کروائیں گے سینئر ڈیپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیسوں سے الیکشن خریدنے کی کوشش کرنے والوں کا غرور کراچی والوں نے خاک میں ملا دیا ہے میں ایسی کامیاب ہی نہیں چاہیے جس کی ایک گھنٹے کی بارش سے یہ شہر ڈوب جائے آج میری ماں و بہنوں نے دوستوں اور بھائیوں نے آج کی شب کو ادبار لٹا دیا ہے شہر کو یہ شہر کترہ کترہ کریا کریا گوشا گوشا کچا کچا گلی گلی محلہ محلہ واپس کراچی کراچی کے لوگوں کے پاس آ گیا ہے اکیز جنمری کو اظہار ہوا تھا آج ادبار ہوا ہے آٹھ مئی کو اعلان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ہمارے کارکنوں کی پذیرائی کی آپ نے ہمارے کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو میٹنگز نہیں ملاقاتیں کروائیں برادریوں میں گھمایا اور یہ اعتماد دیا کہ ایم کیم ہی اس ملک کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے واحد امید کی کرم کرن ہے امیر جماعت اسلام اسراج الحق کا دیر میں ریلی سے خطاب کہا گزشتہ پانچ سالوں سے دیر کا نام قوم اسیمبلی میں نہیں سنا گیا یہاں کی ترقی روک دی گئی عوام پہلے ان لوگوں کو احتساب کرے آج وہی لوگ پھر سے عوام کے درمیان آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں دیر سے بیروزگاری کے خاتمیں اور نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں نگران وزیر داقلہ گوھر اعجاز نے کہا کہ ابھی تک کسی جگہ موبال یا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا مسالہ فارس سیول آرمڈ پورسس اور پولس مستحید ہے ووٹ دینا ہر کسی کا حق ہے جسے ووٹ دینا ہے آزادی سے دے نگران وزیر اطلاف مرتضی سولنگی کہتے ہیں عام انتخابات پور امن طریقے سے ہوں گے بارہ کروڑ سے زائد پاکستانی ووٹ کاسٹ کریں گے ملکی اور غیر ملکی صحافی اور غیر ملکی جو آبزرورس ہیں ان کی سہولت کے لیے کیا انتظامات ہیں تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پر ہیں شیڈیول پر ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ انتخابات جو ہیں وہ پور امن طریقے سے منقض ہوں گے سولہ ہزار سات سو چھاسٹر خائلی سینسٹیف پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں پنجاب میں پانٹ ازار چھے سو اکیس ہیں اس میں سندھ کے اندر چار ہزار چار سو تیس ہیں کے پی کے میں چار ہزار دو سو پیسٹھ ہیں مالکن میں تیس ہیں بلوٹستان اے میں ایک ہزار چھے سٹھ ہیں بلوٹستان بی میں ایک ہزار سنتالیس ہیں اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹی میں تین سو چار ہیں یہ پولنگ سٹیشنز کو اس طرح میپ کیا گیا اور اس میپ کر کے جو ہے وہ ہماری تینوں پورسز جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں پیپلز پارٹی جمعیت علمہ اسلام جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے خواتین کو پانچ فیصد سے کم ٹکٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست کی سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی عام انتقابات میں ایک سو گیارہ سیاسی جماعتوں نے جنرل نشستوں پر دو سو اسی خواتین کو ٹکٹس جاری کیے ہیں جو نامزد امیدباروں کا چار آشاریا چھے چار فیصد ہیں صرف ایم کیم اور مسلم اگنون نے خواتین کو پانچ فیصد سے زائے ٹکٹس جاری کیے پیپلز پارٹی جمعیت علمہ اسلام جماعت اسلامی سمیت کئی جماعتوں نے خواتین کا پانچ فیصد کوٹے کا قانونی تقاضہ پورا نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے قوم اسمبلی کی جنرل نشستوں پر خواتین کو پانچ فیصد سے کم ٹکٹس دینے کے خلاف درخواست کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن سے آج جواب طلب کر لیا گیا ہے الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو چھے کے تحت جنرل نشستوں پر خواتین کو پانچ فیصد ٹکٹس جاری کرنا قانونی تقاضہ ہے قوم اسمبلی کی دو سو چھاسر نشستوں پر صرف ایم کیم اور مسلم لیگ نون نے خواتین کو پانچ فیصد سے زائے ٹکٹس جاری کیے پیپلز پارٹی جمعیت علمہ اسلام جماعت اسلامی نے خواتین کو پانچ فیصد کوٹے کا قانونی تقاضہ پورا نہیں کیا عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی بنگل تحریک لبائک پاکستان نے بھی خواتین کا پانچ فیصد کوٹے کا قانونی تقاضہ پورا نہیں کیا درخواست گزار کے مطابق الیکشن دوہزار چوبیس میں جنرل نشستوں پر ایک سو گیارہ سیاسی جماعتوں کی دو سو اسی خواتین امیدوار ہیں ہر سیاسی جماعت کو کم از کم پانچ فیصد خواتین کو ٹکٹ زاری کرنا چاہیے قومی اور صوبائی اسیمبلی کی جنرل نشستوں پر سیاسی جماعتوں کے نامزد ساٹھ ہزار سنتیس امیدواروں کا چار اشاریہ چھ چار فیصد خواتین امیدوار ہیں لاہور ٹرافک پولیس کا ایسین اقدام آٹھ فروری تک شناکتی کارڈ پر چالان نہ کرنے کا اعلان سی ٹیو امارا تھر کا کہنا ہے آٹھ فروری تک کسی شہری کا شناکتی کارڈ پر چالان نہیں ہوگا تاکہ شہریوں کو بوٹ ڈالے میں دکت نہ ہو جن لوگوں کا شناکتی کارڈ پر چالان پہلے ہو چکا ہے وہ سب سات بجے سے رات گیارہ بجے تک شناکتی کارڈ وصول کر سکتے ہیں چالان کی صورت میں شہری بطور زمانت ریجسٹریشن بک اور لائسنس جمع کروا سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن سن کے جانت سے انتخابی سامان کی پولنگ سٹیشنز تک ترسیل کا کام آج شروع ہوگا انتخابی عملے کو صبح دس بجے سینٹرز پر طلب کیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں راشد صدی کی اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن سن تمام پولنگ سٹیشن بار انتخابی سامان کی ترسیل آج شروع کرے گا الیکشن کمیشن کے مطابق زلہ شرکی کے انتخابی عملے کو ایکسپو سینٹرز سے پولنگ کا سامان معایہ کیا جائے گا جبکہ زلہ کماری کے انتخابی عملے کو سائٹ میں واقع گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالجی طلب کیا گیا ہے زلہ مریر اور غربی میں تائینات انتخابی عملے کو ڈی سی آفیسز زلہ وستی کے پولنگ سٹاف کو نورت نازمات بلوگ این میں واقع گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول میں بلائے گیا ہے زلہ کورنگی میں انتخابی سامان کی ترسیل دو سینٹرز سپیریر کالیج شاہ فیصل اور گورنمنٹ گرز کالیج کورنگی دھائی نمبر سے ہوگی جبکہ زلہ جنوبی میں بھی دو سینٹرز گورنمنٹ کامرس کالیج پی آئی ڈی سی اور چرچ مشن سکول نشتر روڈ سے انتخابی سامان عملے کے سپورت کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے انتخابی عملہ اور سامان کو پولنگ اسٹیشنز رکھ پہنچانے کے لیے پولیس اہلکاروں کی نگرانی میں ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نو فروری کا سورج نو مائی کے سورج کو غروف کر دے گا قصور کے علاقے کھڑیاں خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے ایک مہربان کہتا ہے نون لیگ سن میں جلسے نہیں کر رہی آپ سے کہتا ہوں آپ کی کارکٹ کی ہماری انتخابی مہم ہے جنہوں نے کراچی کو لاہور بنانا ہے تو کیا بات رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا کہ نواز شریف کی قیادت میں ظلہ قصور کو لاہور بنا دیں گے اور اس ظلہ میں ہر چیز دیں گے کہ اگر آپ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاوں سے نکالے گا ایک طرف اندھیرے تھے نواز شریف روشنیاں لے کے آیا ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ فراڈ اور جھوٹ ہے نو فروری کو جو سورج تنو ہوگا وہ نو مئی کے سورج کو ختم کر دے گا اس مہربان سیاستدار نے کہا کہ انتہابی مہم میں یہ نون لیگ والوں نے کراچی اور سندھ میں کوئی جلسہ نہیں کیا تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی خود ہی ہمارے جلسوں کا کام دے رہی ہے وہاں پہ عوام کو آ کر کراچی میں یہی کہنا تھا کہ یہ ہے کارکردگی اور کہندے نہیں جناب کہ کراچی نو لہور بنا دے آنگے جناب نے کراچی نو لہور بنانا ہے تو باقی گالے پشک گی رہ گئے مسلم لیگ نون کا لہور کے علاقے یوہن آباد میں انتخابی جلسہ این اے ایک سو بائس کے امیدوار اور نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ ہم غیر ملکی سرمایہ کاری لائیں گے تاکہ معاشی حالات ٹھیک ہو سکیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مل بیٹھیں اور غربت ختم کریں کوشش کی اور آئندہ بھی اگر اقتدار نواز شریف کو ملا تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی سیطان کوئی انتہا پسند کسی بستی پر کسی عبادت کا پر حملہ نہ کر سکے یہ لوگ جو ایک کے جرم کی سزا پوری بستی کو دیتے ہیں ان کا کسی مذہب سے انسانیت سے سمات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ایمکیم پاکستان اور ایم پی میں سیاسی قربتیں مزید بڑھنے لگی ہیں ایمکیم این اے دو سو اکتیس پی ایس ستاسی اور اٹھاسی پر ایم پی کی حمایت کا اعلام کر چکا جبکہ شاہی سید کے ہمرا مشترکہ پریس کانفرس میں سید مصطفیٰ کمال نے دونوں جماعتوں کے اتحاد کو تاریخی اور نسلوں کا اتحاد کرا دے دیا جبکہ شاہی سید نے کہا کہ جہاں ہمارا امید بار نہیں ہوگا وہاں پتنگ کو ووٹ دیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں احسان خان کی سیپورٹ میں ایم کیم پاکستان اور اے این پی میں سیاسی قربتیں مزید بڑھنے لگیں سینئر ڈپٹی کنوینئر سید مصطفیٰ کمال نے کراچی کے علاقے سوراب گوڑ پہنچ کر اے این پی سن کے صدر شاہی سید سے ملقات کی مشترکہ پریس کانفرنس میں سید مصطفیٰ کمال نے اینے دو سو اکتیس پی ایس ستاسی اور اٹھاسی پر این پی امیدواروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب جب سوبے میں ایک جماعت کی حکومت رہی مہاجر اور پختون آپس میں لڑتے رہے این پی سن کے صدر شاہی سید کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس اتحاد سے تکلیف ہو رہی ہے جب شہباز شریف یا آصف زداری نے ایم کی ایم کے لوگوں سے ملاقات کی تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا آٹھ فروری کو جہاں ہمارا امیدوار نہیں ہوگا وہاں پتنگ کو ووٹ دیں گے شاہی زید نے کراچی کے امن کو ملک میں خوشحالی کی زمانت قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ماضی میں کچھ سیاسی لیڈرز نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کیا کیمرامین سوہل برفت کے ساتھ احسان خان جی این این کراچی امید جماعت اسلامی کراچی حافظ امیدوارمان کہتے ہیں کہ انتخابی مہم آپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہے ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکے گی ایک پارٹی تو صرف وسیعت کی پرچی پر چل رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایمکیم کی ڈوبتی ہوئی کشنی کو سہارا اب آپ کی آبادیاں دنگی وہ وہاں بھی لوٹ مار کریں یہاں بھی لوٹ مار کریں یہ بھٹا غوری اور دہشتگردی اور پھر اس کے بعد یہ سب لوگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم مل کر شہر کا بیڑا غرق کرتے رہے کیا آپ اسے قبول کر سکتے ہیں کیا آپ نے بلدیا فیکٹری کے لوگوں کا وہ بھلا دیا جن کو دوزو انسانوں کو ان ظالموں نے جلا دیا تھا اور اس کے بعد وہ کرمینل لوگ پہلے پی ایس پی میں اور پھر ایمکیم میں شامل ہو گئے دوبارہ جن کو مستویہ کمال پروٹیکشن پر آم کرتا ہے الیکشن کی گہما گہمی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رویلی کا انعقاد کیا گیا تفصیلات جانب کے احمد حسن کی اس رپورٹ میں سیاسی سرگرمیاں پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کے حلقہ این اے 127 میں بڑی ریلی نکالی کارکنہ نے جگہ جگہ ریلی کا استقبال کیا اور جیالے ڈھول کی تھاپ پر رکس کرتے رہے سابق گورنر چودری سرور اور سینیٹر شہری رحمان نے ریلی کی قیادت کی عوامی تحریک نے بلاول بھٹو زرداری کی حمایت کا اعلان کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب ہم سب آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اس کمپین میں جان ڈھانی ہے ریلی مادرے ملت روڈ سے شروع ہو کر ٹاؤنشپ مولانا شوکت علی روڈ پیکو روڈ کوٹ لکپت اور فروزپور روڈ سے ہوتے ہوئی میاں مصباو رحمان کے دفتر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی کیمریمن ازمت بشیر کے ساتھ احمد حسن جی این این لاہور ناظرین ملک کے سیاسی منظر نامے میں لاہور سیاست کا گڑھ مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی قداور سیاسی شخصیات نے لاہور سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دی صوبائی دارالحکومت سے انتخابات میں حصہ لینے والے سیاستدان وزیر آزم بنے اور اب بھی اسی شہر سے دو سابق وزراء آزم انتخاب لڑے ہیں جانتے ہیں لاہور سے عباد الحق کے ریپورٹ میں سابق وزراء آزم کا لاہور سے انتخاب لڑنا کوئی نئی بات نہیں لیکن ان انتخابات میں پہلی مرتبہ دو سابق وزراء آزم اور سگے بائی صوبائی دارالحکومت سے امیدوار ہیں نون لی کے قائد نواز شریف اور ان کے بائی پارٹی صدر شہباد شریف لاہور سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں سابق وزیر آزم اور تحریکی انصاف کے بانی چیئرمن نے بھی لاہور سے انتخاب لڑنے کے لیے کاغذات نامزد کی داخل قرائے تھے لیکن توشہ خانہ میں سزا کی وجہ سے ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ملے پپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی اور پارٹی کے چیئرمن زلفکار علی بھٹو نے انیس سو ستر میں لاہور سے انتخابی لڑا ان کے مدے مقابل علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس ڈیٹائیٹ جاوید اقبال تھے بینزیر بھٹو نے اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے انیس سو اٹھاسی میں دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ لاہور سے الیکشن لڑا اور باپ کے بعد بیٹی بھی وزیراعظم بنی انیس سو نوے میں پہلی مرتبہ نواز شریف نے لاہور سے قومی سمبلے کا انتخاب لڑا اور وزیراعظم بنے ان کے بائی اور سابق وزیراعظم شہباز شریف بھی لاہور سے کامیاب ہو کر وزیراعظم کے منصف پر پہنچے انیچیر میں ان تحریک انصاف بھی چار مرتبہ لاہور سے انتخاب لڑ چکے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے بھی دو ہزار اٹھارہ میں لاہور سے انتخاب لڑا دیگر خبروں پہ آپ کو بتائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس لیٹنٹ جنرل تاہیر حمید شاہ کی بطورے چیہمن پاکستان نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس علامیہ کے مطابق کابینہ نے لیٹنٹ جنرل تاہیر حمید شاہ کی بطورے چیرمین پاکستان آرڈنٹ سیکٹریز تائیناتی کی منظوری دے دی ان کی تائیناتی کا اطلاق انتیس رومبر دو ہزار تیش سے ہوگا کابینہ نے چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز پر آٹھ میں سے چار احتساب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے کی منظوری بھی دی وفاقی کابینہ کے علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ خصوصی عدالتوں میں چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز پر ججز کی تائیناتی کی منظوری دی گئی کابینہ نے پی آئی اے کی تنظیم نو اور گزشتہ علاقوں میں پی آئی اے کی مالی اور انتظامی تنظیم نو کے لیے فیننشل ایڈوائزر کی تقرری کی بھی منظوری دی جس کے تحت پی آئی اے کو ٹاپو اور ہولڈر کو میں تقسیم کر دیا جائے گا علامیہ کے مطابق کابینہ نے پی آئی اے پر تصفیہ طلب رکوم کے بارے میں معاملات جلد نمٹانے کی ہدایت بھی دی وفاقی کابینہ نے فرس ویمن بیک لیمیٹڈ کی ریچکاری کی بھی منظوری دی پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے مسائل کے حل کے لیے پہلے مسائل کی نشاندہ ہی ضروری ہے لاہور کی نیجی انیورسٹی میں نینگ دنیا میں پاکستان کے مقام کے حوالے سے ہونے والی نشست میں ماہرین خارجہ امور نے ملکی ترقی کو ملک میں سیاسی استحکام سے مشروط کیا نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا امریکہ کے چین روس اور ایران کے ساتھ تعلقات کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑتا ہے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے گزشتہ چھ سات ماہ سے کبینہ میں بھی سیاسی استحکام پر ہی بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت قریب ہی تھے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے جہاں تک ریلیشنز ویڈ انڈیا ہے میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ وہ جیسے فورن مریسٹر صاحب نے ابھی کہا اس سے بہتر تعلق کبھی ہوئے نہیں اس کی ایک وجہ تھی یہ پالیسی پاپولر نہیں تھی جب ہم لے کے شروع فورن پالیسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی تغیر اور تبدل کو فیس کرنا پڑتا ہے سابی کو مجودہ وزرائے خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابادی بھڑنے کی ورہ سے ہمارے ڈیمیوگرافک تبدیل ہو رہے ہیں ملکی طرح کی کلیے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کام کرنا نا گزیر ہے کیمرمن نعیم شاہ کے ساتھ زرکرنے رانا جی این این لاہور